اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَن يَتُوبًا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ساری چیزیں دی لیکن ایک سکون ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھا کیونکہ جی ساری چیزیں انسان اس دنیا میں کس چیز کی محنت کرتا ہے کہ جی مشہور ہو جائے بڑا گھر ہو جائے گاڑی ہو جائے پیسہ ہو جائے یہ تین چیزیں کب سارے لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں گاڑی گھر پیسہ شہرت کم لوگوں کے پاس آتی ہے اللہ نے مجھے وہ بھی دی لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا اپنی زندگی سے اور میں جس شعبے میں میں کرکٹ میں اللہ نے مجھے رکھا تو اب بھی پاکستان میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جس نے میرے سے زیادہ سکور کیا ہو کہ میں اپنی فیلڈ میں بھی بلکل ٹاپ پہ تھا اس کے باوجود سکون نہیں تھا تو ایک دن کچھ لوگ میرے پاس آئے انہوں نے میرے سے بات کی یہ ذرکر نین بھائی کہہ رہا ہے یہ ہماری جماعت کے امیر ہیں تو یہ لوگ آئے انہوں نے میرے سے بات کی کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں کیا اللہ مانتے ہیں انسان سے تو میں نے ان کی ساری بات سدھی خاموش ہو گیا رات کو جس نے میں سونے کے لیے لیٹا نہ تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے دکھانے کے لیے میرے پاس ساری چیزیں ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرے سے قبر میں یہ کوئی چیز پوچھے گا میرے سے آ کے کہ کبھی اس کو معاف کر دو یہ امیر آدمی ہے یہ پاکستان کا سب سے ادھا سکور بنانے والا ہے یہ پاکستان کا کپتان ہے اس کو چھوڑ دو کوئی چھوڑے گا اس چیز پر یہ اللہ سوال ہوگا میں انہوں نے کہا کہ جو پوچھا جانا ہے اس کی تو تیاری ہی نہیں ہے آپ اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے کسی مقصد ہوگا نا آپ کا سامنے کہ بھئی میں نے یہ بننا ہے یہ پڑھنے کے بعد یہ کرنے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے ہے نا سامنے تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں کوئی دو سال کے لیے کوئی تین سال کے لیے اسی طرح تو مقصد ہے جو اللہ نے یہ دنیا بنا دی انسان سب سے قیمتی چیز اس میں ہر ایک چیز کا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ کس کے لیے ہے پانی کا جو سب سے قیمتی چیز انسان ہے اللہ نے اس کو بغیر مقصد کے بھیج دیا ایک پلئیر ہوتا تھا برائن لارا اس کو ہم نے کراچی پر تو محمد یوسف نے اس کو کھانے پر بلایا اس نے کہا کہ اس کو کھانے پر بلا کے اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو ایک ہمارے بزرگ ہیں کراچی کے شیخ حاشم صاحب وہ امریکن تھے تو پہلے 35 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے امریکہ اور ویسٹن ڈیز قریب ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی اس کو دعوت دی بتایا کہ ہم اپنے اللہ کے کس طرح بات مانتے ہیں کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کس طرح ماں باپ کی بات مانتے ہیں کس طرح بی بی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کس طرح بچوں کی پر ورش کرتے ہیں کس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں ساری چیزیں بتائی اس کو تو برائن لارا یہ سن کے خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہی رہنا چاہیے لائف اسی طرح گزارنے چاہیے جس طرح کھانا شانا کھا لیا تو جس طرح وہ ہوتل جا رہا تھا یوسف کے ساتھ تو یوسف سے کہتا ہے کہ یوسف ایسے مسلمان کہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہو ساری باتیں اچھی ہیں لیکن مسلمان ہی نہیں ہے ایسے آج مسلمان کمزور ہو گیا میں کھیلنے ایک کلب ہے لیشنگ انگلینڈ میں ہوتا ہے اس سے ساری دنیا کے انٹرنیشنل پر صرف کھیلتے ہیں آکے تو میں بھی اس کلب سے کھیلتا ہوں سال ڈیڑھ سال پہلے میں اس کی طرف سے جا کے کھیلنا تو اب میری شکل ذرا چینج تھی تو ان سے ریلیجن پر بھی بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا ان کو سارا ہمارے دین کا بھی پتہ تھا ہماری کتابوں کا بھی پتہ تھا اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا دین صحیح ہے گوھرے کہہ رہے ہیں تمہاری کتاب بھی صحیح ہے تم لوگ صحیح نہیں ہو اس نے کہا جو تمہاری کتاب میں ہے اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے جو تمہارے دین میں ہے تم اس پہ خود عمل نہیں کرتے تو آج جتنی میں یہ کبزوری پھیلی ہوئی ہے نا یہ ہمارے لئے ہے ہماری وجہ سے ہے ہمارے دین کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں ہے یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے خود عمل کر کے نہیں دکھایا وہ مشتاق احمد ابھی وہ انگلینڈ کا بولنگ کوچ بھی ہے اور پہلے سسیکس کاؤنٹی سے کھیلتا تھا تو اس کی زندگی میں تھوڑا سا دین آیا اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور ساری چیزیں شروع کی تو سار گورے اس کے ساتھ مسجد میں جانا شروع ہو گئے تھے انہوں نے بھی قرآن پڑھا ساری چیزیں پڑھیں جیسے انہوں نے قرآن پڑھا ہمارا دین تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری چیزیں صحیح ہیں یہ مسلمان صحیح نہیں ہیں یہ مسلمان سارا ان کے زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہماری اللہ کے رسول کے جو طریقے ہیں جو اللہ کے رسول نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ قیامت تک ان طریقوں میں اللہ نے نور رکھا ہے جو بھی دیکھے گا جو بھی دیکھے گا اس کی طرف کھشتا ہوا چلائے گا ہم ساری دنیا کی ساری چیزیں سیکھتے ہیں ایک امریکہ سے آدمی آیا اس کو دعوت دینے کے لیے گئے اس کے گھر پہ تو بڑا پڑا لکھا آدمی تھا تو اس نے باتیں کی کہ دین والے اس طرح ہیں یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے اس طرح کام کرنا چاہیے تو وہ جو ساتھی تھے تبلیغ والے انہوں نے کہا کہ جی بلکل صحیح کہہ رہے گی کہ جی ہم تو انپڑ لوگ ہیں آپ آ کے ذرا سکھائیں گے تو بات سمجھ آجے گی اگلے دن وہ آگے ان کے پاس ان سے کچھ صورتے وغیرہ سنی نماز میں جو پڑھتے ہیں جوزلی ان بچاروں کی والی صورتے بھی صحیح نہیں تھی کبھی پڑھی نہیں نا کبھی اس چیز پہ محنت نہیں کی تو وہ رونے لگ گئے اس نے کہا کہ میں نے سارا کچھ پڑھ لیا جو پڑھنے علی چیز تھی وہ نہ پڑھ سکا اگر یہاں کسی کا جنازہ ہونا جنازہ نماز جنازہ اگر اس میں ہزار لوگ ہونا اللہ میرا گمان غلط کرے لیکن ساڑھے نو سن لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی ہوگی موٹی موٹی کتابیں یاد ہوں گی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوگی ایک تیس سال کا بیٹا چالیس سال کا بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا نماز جنازہ کیا ہے جانے والے کو آخری دعا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو دعا نہیں دے سکتا کہ جی سیکھی نہیں باقی دوسری ساری چیزیں سیکھ لی آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کا ذرا کہ جی آپس میں گالم گلوج گالی دینا ایک دوسرے کو جو آپس میں دوست ہیں وہ بھی اس چیز کی بات کرتے ہیں کسی ایک مومن مسلمان کو گالی دینا ایسے ہے جس طرح خانہ کعبہ کو گرا دینے کے برابے ہیں تو جو ہم مسلمان ہیں نا ہم اس طرح نہیں زندگی گزار سکتے ہیں کہ اگر میں صحیح ہوں تو یہ صحیح ہے اللہ کے رسول نے یہی چیز نہیں ہمیں سمجھائی دوسروں کی فکر میں لگے رہنا اگر ایک آدمی ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہمارے سے بھی اس کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اس کو کہا اور ایک آدمی کی نحست بے نمازی کی نحست چالیس گھروں تک ہے یہ نہیں کہ میں نماز پڑھتا تو بات ختم ہو گئی نہیں یہ پیغام دوسروں تک پنچانا ہے اللہ کے رسول نے یہ اللہ کام کیا پتہ نہیں عام میں سے کتنے لوگ مکہ یا مدینہ گئے ہیں اللہ ساروں کو لے کے جائے جو نہیں گیا دس ہزار قبریں ہیں صرف مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی دس ہزار باقی جو انسی قبریں ہیں نا آپ پوری دنیا گھومنا جگہ جگہ پہ آپ کو قبریں نظر آئیں گی صحابہ کی کس لیے تھی اس دین کو پھیلانے کے لیے حالانکہ مکہ میں نماز پڑھو علماء کرام کہتے ہیں ایک نماز کا ایک لاکھ سواب مدینہ میں نماز پڑھو پچاس ہزار سواب اگر سوچوں کے وہاں نماز پڑھانے آلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہو تو وہاں کیا منظر ہوگا وہ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود بھیج رہے تھے تو ساری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کے لیے